دو چادریں ہی باندھی جاتی ہیں اس لیے ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ چادریں باندھ لینے کے بعد عمرے یا حج کے اختتام تک یہی دو چادریں باندھے رکھنا ضروری ہیں جو شروع میں پہنی گئی تھی ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ احرام ان دو چادروں کا نام نہیں بلکہ پابندیوں والے اس حالت کا نام ہے لہذا ان دو چادروں کے بدل لینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا چنانچہ ناپاک ہو جانے یہ کسی اور وجہ سے مرد یہ دو چادریں اتار کر دوسری دو چادریں باندھ سکتا ہے چاہے جتنی مرتبہ بھی بدلنا پڑے اسی طرح عورت بھی کپڑے ناپاک ہو جانے یہ کسی اور وجہ سے جتنی بار چاہے بدل سکتی ہے البتہ احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی اب مرد حضرات کے احرام کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے رمانگی کے وقت احرام کے لئے غسل کرنا افضل ہے ورنہ وضو کر لیجئے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی ایک چادر باندھ لیں اور دوسری آڑ لیں خوشبو لگا لیجئے اور پھر انہی دو چادروں میں دو رکعت نفل پڑ لیجئے بشرتے کے مکرو وقت نہ ہو اس نماز میں سر کو چادر سے ڈھانپ لینا چاہیے احرام میں ضروری ہے کہ ایسا جوتا پہنا جائے کہ پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے تصویر میں تصمہ باندھنے کے مقام پر ابری ہوئی اس ہڈی کی نشاندہی کی گئی ہے جسے کھلا رکھنا ضروری ہے بہتر یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ہوائی چپل استعمال کی جائے تاکہ اس ہڈی کے کھلا رہنے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہ رہے یاد رکھئے دو چادریں باندھ لینے سے اور نفل پڑ لینے کے باوجود آپ ابھی تک محرم نہیں بنے اور نہ آپ پر احرام کی پابندیاں لاغو ہوئی ہیں محرم آپ اس وقت بنیں گے جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر ہی باندھ لیں اور نفل بھی گھر پر ہی پڑھ لیں البتہ احرام کی نیت ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد کی جائے ہوائی جہاز میں نیت کرنے کا مشورہ دراصل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر پر ہی احرام کی نیت کر لے اور پھر خدا نہ خواستہ اس کی حج کی فلائٹ رہ جائے یا کسی اور وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے تو اب احرام کی تمام پابندیاں نبھانا پڑیں گی اور اس کے لیے اس وقت تک احرام اتارنا جائز نہیں جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا دے اس سلسلے میں مزید تفصیلات علماء کرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں احرام کی نیت کا طریقہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہلے حج افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہلے اے اللہ میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں آپ اس حج کو میرے لئے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے حج قرآن کرنے والا حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہلے اے اللہ میں حج و عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہوں آپ اس حج اور عمرہ کو میرے لئے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے حج تمتع کرنے والا چونکہ عمرہ کر کے احرام اتار دیتا ہے اور پھر حج کیلئے دوبارہ نیا احرام بانتا ہے لہذا اس وقت وہ صرف عمرہ کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہلے اے اللہ میں عمرہ کے احرام کی نیت کرتا ہوں آپ اس عمرہ کو میرے لئے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے حج افراد یا حج قرآن یا حج تمتع کی نیت کرنے کے بعد اب قدرِ بلند آواز کے ساتھ تین مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ تلبیہ پڑھتے ہی آپ محرم بن گئے اور آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لابو ہو گئیں تلبیہ پڑھ کر خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگ لیجئے جو حضرات حج سے پہلے جدہ سے سیدھے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں انہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھنا چاہیے خواتین کے احرام کا طریقہ خواتین کا احرام ان کے عام استعمال کے کپڑوں میں ہی ہوگا نیز ان کے لیے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا بھی ضروری نہیں وہ ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں احرام کے دوران مرد حضرات کے لیے اپنا سر اور چہرہ دونوں اور خواتین کے لیے صرف چہرہ ہر وقت کھلا رکھنا ضروری ہے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کسی وقت بھی ان کو کپڑے سے نہ ڈھامپیں چونکہ خواتین کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں لہذا خواتین نامحرم مردوں کی موجودگی میں دوران احرام چہرے پر نقاب کا کپڑا اس طرح لٹکائیں کہ وہ چہرے سے الگ رہے اس کے ساتھ نہ لگے اس کے لیے یا تو نقاب کو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے سے تھوڑا جدا رکھیں یا نقاب کے نیچے کوئی ایسی ٹوپی وغیرہ پہن لیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے جدا رہے خواتین بھی احرام کیلئے اسی طرح دورکت نفل پڑھ لیں بشرتے کے پاکی کی حالت میں ہوں اور مکروح وقت نہ ہو اور پھر اسی طرح احرام کی نیت کر لیں مگر تلبیہ بلند آواز سے کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے کہیں اگر خود تلبیہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری عورت یا محرم یا خامد کے حلوا دے خواتین سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھئے احرام کی ابتداء میں دورکت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے گھر سے روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام جاری ہوں تو کوئی حرج نہیں اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑھتا عورت اس حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے اور تلبیہ پڑھ سکتی ہے البتہ احرام کے شروع میں پڑھی جانے والی دو رکعت نماز چھوڑ دے اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی ناپاکی کی اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کی کوئی صورت یا آیت تلاوت نہیں کر سکتی البتہ باقی کے ذکر و عذکار تلبیہ اور دروت شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے اس مبارک سفر کے دوران خوب ذوق و شوق اور کسرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے نیز اس سفر سے پہلے ہی سفر کی نماز کے مسائل اچھی طرح سیکھ لینے چاہیے احرام کی پابندیاں حالت احرام میں مردوں کے لیے سر اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنا اور ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں پاؤں کے پشت پر ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے مرد حضرات حالت احرام میں تمام نمازیں کھلے سر پڑھیں گے اسی طرح مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہیں یہاں تک کہ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے احرام کی چادروں کے نیچے بھی کوئی سلی ہوئی چیز بنیان یا جانگیاں وغیرہ نہیں پہن سکتے حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے سر اور جسم کے بال کاٹنا منع ہیں حتیٰ کہ جسم کے کسی حصہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے بلکہ کوئی خوشبودار چیز یا خوشبودار سابن بھی استعمال نہیں کر سکتے البتہ اگر خود ہی ناک میں کوئی خوشبو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں خواند اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا بلکہ شہوت والی باتیں یا شہوت سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے بلکہ اپنے جسم کی جون کا مارنا بھی منع ہے اسی طرح جسم سے میل دور کرنا جسم کو بغیر خوشبو کے سابن سے دھونا سر اور داڑی کے بالوں میں کنگی کرنا مکروح ہے احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرنے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں دم یعنی بکری وغیرہ کی قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ زبا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض صورتوں میں تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے لہٰذا احرام کی ممنوعہ چیزوں سے بچنے کا خاص احتمام کریں اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ لیں یا قابل اعتماد کتابوں میں دیکھ لیں یاد رکھئے خود بخود سر یا داڑی وغیرہ کے بال گرنے سے کوئی جزا واجب نہیں ہوتی لیکن آپ کے اپنے کسی عمل یعنی جسم کو رگڑنے یا خجلانے یا سر یا داڑی کو ملنے سے اگر تین سے زائد بال گر جائیں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی